اسلام علیکم می یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب؟ آپ سب کو عید مبارک آج ہوا سٹائل کچن میں ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں عید سپیشل مٹن مسالہ جسے مسالہ گوشت بھی کہتے ہیں مٹن کی یہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ہانڈی بنائی جاتی ہے جو ٹیسٹ میں بھی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل و سٹائل کچن سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن پر سکر دیں تاکہ آپ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں مسالہ گوشت بنانے کے لئے میں نے تقریباً ڈیڑھ کلو مٹن لیا ہے مٹن کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا لیں گے اس سائز کی بوٹیاں ہونی چاہیے آپ مٹن کی جگہ بیف پیس اتمال کر سکتے ہیں ادرک لسن کا پیسٹ لیں گے دو کھانے کے چمچ دو درمیانے سائز کے ٹماٹر لے کے اس طرح سے کیوبز میں کٹ لیں گے دہی چاہیے آدھا کپ ایک بڑا پیاز لے کے گولڈن براؤن فرائی کر لیں گے وائٹ وینیگر چاہیے دو کھانے کے چمچ گرین چلی پیس چاہیے تین کھانے کے چمچ سبز مرچیں لے کے چاپ کر لیں گے یا کوٹ کے تو اس طرح سے پیسٹ بنا لیں گے مسالوں میں نمک لیں گے ڈیڑھ چاہیے کا چمچ حلدی ایک چاہیے کا چمچ پیسی ہوئی کالی میچ ایک چاہیے کا چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ ایک چاہیے کا چمچ ہشک دنیا پوڈر ایک چاہیے کا چمچ چلی فلیکس یعنی کٹی ہوئی سوہ میچ ایک چاہیے کا چمچ ریڈ چلی پوڈر یعنی پیسی ہوئی سوہ میچ دو چاہیے کا چمچ میٹ ٹین رائزر لیں گے ایک کھانے کا چمچ گوشت کو گلانے کے لیے یہ پوڈر مارکٹ سے ایزیلی مل جاتا ہے آپ اس کی جگہ پپیتے کا پوڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں چاٹ مسالہ لیں گے ایک کھانے کا چمچ اب مطن میں دہی ایڈ کریں گے اب سارے انگریڈینٹس مطن میں ایڈ کر دیں گے کوارٹر ٹی سپور میں زردہ رنگ ڈار رہی ہوں اس سے بہت اچھا کلر آتا ہے اگر آپ کو پسان دو تو آپ زردہ رنگ ایڈ کر لیں ورنہ سکپ کر دیں اب کوکنگ آئل چامل کریں گے تقریباً چار سے پانچ کھانے کے چمچ اور اچھی طرح سے ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اب مطن کو پکائیں گے اس کے لیے میں نے ایک پین میں دو سے تین کھانے کے چمچ کوکنگ آئل لیے آئل میڈیم فلیم پر گرم کر لیں گے اور پھر اس میں ایک کھانے کا چمچ ثابت گرم مسالہ رال دیں گے ثابت گرم مسالہ جب آئل میں جاتا ہے تو بہت ہی اچھی حشبو دیتا ہے تین سے چار منٹ کے لیے فرائے کریں گے مسالے کو اب اس میں مطن ڈال دیں گے اچھی طرح چمچ کے ساتھ ہلائیں گے تاکہ ثابت گرم مسالہ مطن کے ساتھ مکس ہو جائے اب کور کر کے رکھ دیں گے لو فلیم پر تیس وی نٹ کے لیے دس منٹ بعد کور ہٹا کے چیک کر لیں گے گوشت نے اپنا پانی چھوڑ دیا اب اسی پانی میں گوشت گلے گا کور کر کے رکھ دیں گے مطن سافٹ ہونے تک تقریباً تیس منٹ میں گوشت اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جاتا ہے تھرٹی منٹ سو گئے ہیں اب چیک کر لیں گے آئل سیپرٹ ہو گیا ہے اور بہت ہی اچھی طرح سے گوشت گل چکے ہیں اب دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر گوشت کو پکائیں گے اب سبز دنیاں ڈال دیں گے اور ڈی شوٹ کریں گے بہت زبردست اور مزیدار سا مطن مسالہ یعنی مسالہ گوشت ریڈی ہو چکے ہیں کھیرے اور ٹوماتر کے ساتھ سرف کریں بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریے گا ویڈیو اگر اپسان دائیے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور چینل ورسٹائل کچن کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ یہ ریسپی ٹرائی کر کے تو اس کی پکچر میں ساتھ انسٹاگرام پہ شیئر کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے تھینکس ور واشنگ اللہ حافظ